تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی برکت سے اللہ رب العزت وہاں وہاں سے آپ کو رزق حلال عطا فرمائیں گے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا جو آپ نے کبھی تصور میں اور خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا میرا رب وہاں وہاں سے آپ کے لیے رزق بیجے گا اور بغیر مشکت کے اور تھوڑی سی محنت سے زیادہ رزق حلال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بہت زبرس عمل ہے یہ کیونکہ انسان اللہ رب العزت کے رزق کا ہر چیز کا محتاج ہے اور ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ سے ہی رزق حلال مانگے جو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم رزق حلال کے لیے حلال ذرائع اختیار کریں کوشش کریں محنت کریں اور اللہ سے لو لگا کے اللہ پر بروسار توقع کر کے اور اللہ سے ہی مانگے محنت اور کوشش کرنا ہمارے ذیمے ہے رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے رزق حلال اس نے عطا فرمانا ہے جب ہم حلال طریقے سے حلال ذرائع سے حلال شعبے میں پوری محنت کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور اپنے علم اور تجربے کے مطابق اپنی ذرمہ داری کے مطابق اپنی پوری امانداری کے ساتھ ہم محنت کریں گے تو میرے رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا وہ محنت سے زیادہ عطا فرماتا ہے اور اس کے حلال صرف محنت سے نہیں ملتا اگر صرف محنت سے ملے تو جو مزدور بیچارہ کڑائی اٹھا کے اورینٹے اٹھاتا ہے سیمٹ اور بجلی اٹھاتا ہے اس کو شام کو جو ایک دو ہزار پیا ملتا ہے اس سے زیادہ تو بعض لوگ صرف سائن کر کے پیسے لے لیتے ہیں اور یہ صرف علم سے زیادہ نہیں ملتا یعنی کہ بہت علم والا ہے تو بہت پیسے والا ایسا نہیں ہم نے بڑے بڑے جاہلوں کو انگوٹھا چھاپوں کو جن کو سائن کرنے نہیں آتے جن کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ان کو کروڑوں اور وہ پتی ہم نے دیکھا ہے اور بڑے بڑے علم والوں کو عقل والوں کو سمجھ والوں کو شعور والوں کو ہم نے بوکے مرتے ہوئے دیکھا ہے یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے یہ قسمت اور مقدر اور تقدیر کا کھیل ہے اس کے لیے نہ تو علم شرط ہے نہ مہند شرط ہے صرف نیت خالص ہو اور اس کے حلال کے لیے حلال ذراعہ اختیار کریں اور اللہ رب العزت کے اوپر بروسہ اور توقل کریں جب انسان اللہ رب العزت کے اوپر بروسہ اور توقل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہ محروم کرتا ہے نہ میوس کرتا ہے اسی کا ہی تو ایک در ہے جہاں پر جا کر ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی در نہیں اس کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی ہمارا رب نہیں کوئی ہمارا رازق نہیں کوئی ہمارا خالق نہیں کوئی ہمارا مالک نہیں کوئی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تمام نبی تمام ولی تمام صدیق تمام شہید تمام اولی اکرام کتب غوث عبدال نیک لوگ علماء مشایخ مسلمان نیک بد کافر مشرک سارے تمام مخلوقات سب اسی سے رزق لیتے ہیں سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے غنی ہے وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے در کے فقیر ہیں سب اسی کے در کے منگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ہی مانگے اور اپنے رب کے اوپر پورے توقل کے ساتھ بروسے کے ساتھ یقین کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ یقین واسق کے ساتھ ہم اپنے رب سے مانگے اور ہمارا رب ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے ہمارے حالات کو جانتا بھی ہے ہمیں سب کچھ عطا فرماتا بھی ہے عطا فرما کر وہ نہ تو تانہ دیتا ہے نہ نراز ہوتا ہے اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو یہ جمعت المبارک کے دن یہ کرنے کا عمل ہے اثر کی نماز کے بعد صرف ستر بار آپ نے یہ پڑھنا ہے اول آخر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں ساتھ ساتھ مبار برکت کے لیے مسجد میں پڑھ لیں گھر میں پڑھ لیں اس کو آپ وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وضو سے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اس کی برکات ہیں اگر مسجد میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے ہماری ماںیں بہنیں بیٹیاں خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں جب بھی اثر کی نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھ لیں اگر بول گئے ہیں تو مغرب سے پہلے بھلے جب یاد آئے مسلحہ بچھا کے پڑھ لیں مسلحہ نہیں بچھا سکتے تو کرسی پہ بیٹھ کے بیٹھ پہ بیٹھ کے جہاں بیٹھے ہو پڑھ لیں وضو کر لیں قبلہ روح ہو جائیں تو بہت اچھا ہے اگر وضو نہیں کیا قبلہ روح نہیں ہو سکتے تو سفر میں ہیں گاڑی میں ہیں دکان میں ہیں کام میں ہیں فوراں اس کو پڑھ لیں چھوٹا سا عمل ہے اور برکات ہی برکات ہیں اس کی ہم آپ کو خاص خاص چیزیں بتاتے ہیں اور اللہ سے مانگنے والا آپ کو بناتے ہیں اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ آگے دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام کو پنچائیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اللہ کی ذات و صفات کے اوپر ان کا یقین آ جائے کیونکہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے اور تمام تر صفات میرے رب کی ہی ہے میرے رب کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں اسی کے لیے ساری صفات ہیں رزق دینے کی صفت بھی میرے رب کی ہے وہی رزق عطا فرماتا ہے اس نے آگے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں بعض کی جس طرح میکائن علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے رزق کے حوالے سے تو وہ میرے رب کا عمر ہے میرے رب کا جہاں حکم ہوتا ہے فرشتے وہاں رزق پہنچاتے ہیں اور رب جس سے خوش ہوتا ہے اس کو آفیت والا سلامتی والا خیر والا برکت والا آسانی والا رزق کریم عطا فرماتا ہے آپ اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے کریں اور ہمارے تمام عامال کی آپ کو خاص اجازت ہے اگر کوئی اور خصوصی اجازت اگر آپ لینا چاہیں تو صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھ کے آپ اجازت لے سکتے ہیں وہاں پہ ہم اجازت دے دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر میں خود دیکھتا ہوں کبھی کبھار اجازت کے لیے آپ ویٹس اپ پر نہ کال کیا کریں نہ ویسے کال کیا کریں کال ویٹس اپ پر میں نہیں لیتا مسروفیت ہوتی ہے مینول بھی اور موبائل کی کال بھی نہیں لیتا صرف ویٹس اپ پر وائس میسیج وہ حضرات کیا کریں پاکستان سے یا بیرون سے جنہوں نے علاج کے حوالے سے رابطہ کرنا ہو جنار جادو کے جو مریض ہوتے ہیں صرف وہ ویٹس اپ پر اپنا وائس میسیج چھوڑ دیا کریں اور جواب کا انتظار کیا کریں کبھی دو چار دن بھی لگ جاتے ہیں جواب دینے میں سب کو باری سے جواب دیا جاتا ہے تو ہمارے تمام عمال کی جادت ہے اور ہماری جو اسم عاظم کی رزانہ رات کو دعا ہوتی ہے اس دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ صرف کمنٹ میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں آپ کے نام اور آپ کے مسئلے کے مطابق آپ کو اس دعا میں شامل کیا جائے گا اور دعا بھی آپ کے لیے فی سبیر اللہ ہم آپ کے لیے آپ کی اولادوں کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے پوری امت کے لیے دعایں کرتے ہیں آپ بھی پوری امت کے لیے دعایں کریں ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو نیک صالح بنائے صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک صالح اور صدقہ جاریہ بنائے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی دعا کا محتاج ہے دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے جانے کے بعد بھی جو بندہ قبر میں ہے وہ بھی دنیا والوں کی دعاوں کا محتاج ہے دنیا والے جو دعا کرتے ہیں سالے سواب کرتے ہیں اس کو قبر میں عجر ملتا ہے اس کا قیامت کی صبح تک عجر ملتا رہے گا جو دوسروں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو یہ خاص عمل کیا ہے یہ آپ نے اول آخر دروت ابراہیمی ساتھ ساتھ بار پڑھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کا اتنا جلیل القدر اسم نام ہے ایک تو اسم ذات ہے ایک یا وحابو ہے یا وحابو پہ میں پھر کسی وقت کچھ کلام کروں گا اس کی آپ کو خاص چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ یا وحابو کی اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت بغیر وجہ کے بغیر محنت کے اور بلا ضرورت بھی کسی کو عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جو صفت رزاق ہے وہ اللہ تعالی محنت سے رزق عطا فرماتا ہے جو صفت وحاب ہے وہ بلا وجہ بلا ضرورت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایمی دے دینا کسی ہے اللہ تعالی ایسے ہی کسی کو دے دیتا ہے اور بہت وسیع مقدار میں دیتا ہے یہ وہ اللہ کی صفت وحاب ہے جو ویسے ہی دے دیتا ہے ہر ایک کو دے دیتا ہے اور بہت زیادہ دے دیتا ہے اس کے ساتھ ہے الموطی هواللہ کہ بے شک سب کچھ عطا فرمانے والا وہی اللہ ہے صرف رزق نہیں اور رزق میں صرف پیسہ اور کھانا پینا نہیں آپ کے پیدائج سے موت تک جتنی نعمتیں ہیں یہ رزق میں شامل ہیں سر سے لے کے پاؤں تک جتنی نعمتیں ہیں یہ رزق میں شامل ہیں بیتاللہ سے لے کر بیتالخلا تک جتنے آپ کے کام ہیں یہ سارے رزق میں شامل ہیں تو میرا رب جس کو رزق عطا فرماتا ہے اچھی بیوی کی شکل میں اچھی نیک اولاد کی شکل میں سواری کی شکل میں گھر کی شکل میں رزق حلال کی شکل میں عزت کی شکل میں صحت کی شکل میں آفیت کی شکل میں یہ سارا میرا رب کا رزق ہے جو جس کو عطا فرماتا ہے تو المعطی هو اللہ کہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہر چیز دینے والا معطی عطا فرمانے والا میرا رب وہی اللہ ہے اس نام کے ساتھ آپ نے صرف ستر بار اللہ کو پکارنا ہے ہر چیز کی نیت کر کے صرف ایسے کی نیت نہیں پیدائج سے موت تک ہر ضرورت ہر چیز کی نیت کر کے یا اللہ یا وحاب الموطیہ واللہ کہ اے اللہ اے دینے والے اور سب کچھ عطا فرمانے والے اے اللہ تو ہی ہے اور میرا اللہ آپ یہ سنیں گا اور آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا رزق حلال کے دروازوں کو کھولنے والی یہ چابی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین